اسلام علیکم اور بلکم تو سکلز اور سرویسز امید ہے میرے سب دیکھنے والے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک اور ایکسائٹنگ اور ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کرسپی ہارٹ ونگز اس کے لیے ہم نے ایک کلو چکن ونگز لیکن کو دھولیا ہے اب اس میں چار بڑے چمچ سرکہ شامل کریں گے ایک چھوٹا چمچ نمک ان دونوں چیزوں کے ساتھ اچھی طرح اپنے ونگز کو مکس کر لیں گے سرکہ آپ کے ونگز کو گلے میں بھی مدد دے گا اور چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد 20 منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے 20 منٹ بعد ہم اس کو سادے پانی سے اچھے سے اس کو واش کریں گے تاکہ جو بھی سرکہ اور نمک ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا وہ اچھی طرح سے ہم دھولیں گے ایک دفعہ واش کرنے کے بعد اس کا پانی ہم نکال دیں گے پانی نکالنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو اور دوبارہ پانی سے دھوئیں گے تاکہ ہمارے ونگز اچھے طریقے سے کلین ہو جائیں دوسری دفعہ اچھی طرح اس کو واش کرنے کے بعد ہم اس کو سٹرینر میں ڈال کے سٹرین کر لیں گے اب ہم اس کی مریونیشن تیار کریں گے دو بڑے چمچ لسن ادرک کا پیس لیں گے اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک شامل کریں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ایک بڑا چمچ کٹی لال مرچ ایک بڑا چمچ سویا سوس ایک بڑا چمچ چلی سوس اور ایک چھوٹا چمچ لال مرچ کا پاورڈر شامل کر کے اچھے سے اس تمام مسالے کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس تمام مسالے کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ونگز شامل کر دیں گے تمام ونگز اس مسالے میں شامل کریں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے اپنے ونگز کے اوپر ونگز کی تمام سائٹ کے اوپر یہ مسالہ اچھی طریقے سے کوٹ ہو جانا چاہیے اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اس کو تمام ونگز کے اوپر کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کوٹنگ کے لیے ایک کپ میدہ لیں گے اس میں دو بڑے چمچ کون فراش شامل کریں گے آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچ کا پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ نمک ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہماری یہ کوٹنگ بلکل ریڈی ہے میدہ اور کون فرار کی کوٹنگ سے آپ کے ونگز بہت ہی کرسپی بنیں گے اب ہم اپنے تمام ونگز کو ون بائی ون اس میدے میں اچھے سے کوٹ کریں گے چاروں طرف ہر طرف میدہ اچھی طرح لگ جانا چاہیے اسی طرح ہم اپنے پاکی تمام ونگز کو بھی میدے میں کوٹ کر لیں گے سارے ونگز میدے میں کوٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے سارے ونگز اچھے سے کوٹ ہو چکے ہیں ڈیپ فرائے کے لیے ہم نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے اب ہم ون بائی ون اپنے سارے ونگز اس میں شامل کرتے جائیں گے بہت زیادہ اوور کراوڈڈ آپ نے نہیں کرنا جتنے ایزی لی آپ کے پین میں ونگز آ جائیں اتنے ہی ونگز آپ نے ڈالنے ہیں آنچ کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ یہ آٹھ سے دس منٹ تک کے ونگز فرائے ہوں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ نے اس کو سائٹس چینج کرنی ہے تاکہ ہر طرف سے اس پہ برابر سے کلر آ جائے گولڈن براؤن ہونے تک اور کرسپ ہونے تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب یہ کرسپی ہو جائیں اور کلر ایک جیسا آ جائے تمام ونگز پہ تو ہم ان کو نکال لیں گے اب یہ آلموسٹ فرائے ہو چکے ہیں جیسا کلر ہمیں چاہیے ویسا آ چکا ہے اب ہم ان تمام کو نکال لیں گے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ریسپی پسند آئی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے اپسیشن ہوتی ہے ہمارے مزیدار کرسپی ہاٹ ونگز بلکل ریڈی ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دو ٹائے دس اٹھ ہوم ویسے تو ونگز بہت سے طریقوں سے بنائے جاتے ہیں لیکن آج میں نے آپ کے ساتھ سمپل این ایزی ریسپی شیئر کی ہے ضرور اس کو بنا کے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو ڈیفرنٹ ریسپیز اور بھی دکھاؤں گی میں اس کو توڑ کے بھی آپ کو چک کر آتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست گلہ ہوا ہے اور کرسپ ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ